دوستو کنلی باگے کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے گھنہ ہی دلچسپ دیکھنے کو ملے گا جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے پریتہ اور ارجن کی بات کی جائیں تو اس میں ارجن اپنے دل کا حل بتاتا ہوا نظر آنے والا ہے پریتہ سے کیونکہ اس میں اگر پریتہ کی بات کی جائیں تو پریتہ بے ہوس ہو جائے گی جہاں پر اسے ارجن بھی پکڑتا ہوا نظر آئے گا اور بعد میں اس کو بھی ایڈمٹ کیا جائے گا ساتھی دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس میں انجلی کا گصہ پھوٹتا ہوا نظر آئے گا سیدھا سیدھا انجلی کا گصہ جو پھوٹے گا وہ پریتہ کے اوپر اور پریتہ سے بولتا ہوا بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے انجلی کی ہمیشہ ارجن خطرے میں ہوتا ہے صرف تمہاری وجہ سے اور تمہاری فیملی ایسی ہے کہ لگاتار ارجن کو ٹارگیٹ پر ٹارگیٹ کر رہی ہے اگر یہ وہی ارجن ہے کہ جس ارجن نے تمہاری فیملی تمہاری بیٹی سب کو بچایا ہے اور تم کیسے بھول سکتی ہو تم احسان فراموس ہو اس طریقہ سے انجلی واقعی میں سناتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس میں پریتہ کو کیونکہ دوستو انجلی کو گصہ آ رہا ہے بہت زیادہ انجلی کو لگ رہا ہے کہ جب جب اس پریوار پر مصیبت رہتی ہیں ارجن ہی سولپ کرتا ہے اور یہ لوگ الٹا ارجن کو ہی کسوروار مانتے ہیں کیونکہ دوستو ارجن کے اگر بات کی جائیں تو ارجن اپنی فیملی کے لیے سب کچھ کرتا ہے لیکن لگاتار اب انجلی سانت بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہیں انجلی سوچ رہی ہے کہ کسی بھی طریقہ سے اب ان لوگوں کو پتہ چلنی چاہیے کہ ان کی کتنی کتنی ہیلپ کی ہے ارجن نے یہ احسان فراموس فیملی ہے کبھی بھی پریتہ نے ارجن کو جو کہ تھینکیو تو بہت دور کی باتیں بولنا جو کہ ہمیشہ ارجن کو کوئی سے نہ کسی بات پر پین کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتی پریتہ اس طریقہ سے لگاتا پریتہ کے لیے سوچتی ہوئی نظر آ رہی ہے انجلی وہیں ارجن کی بات کی جائیں تو ارجن پھر ایک بار کوشش کرے گا کہ ایک بار پریتہ سے اپنی دل کی بات بتائی جائیں کیونکہ ارجن کچھ بھی کر سکتا ہے ساتھی دوستو میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائی گائز کیسے لگ رہی ہے میری ویڈیو تھانکس پور واشنگ میری ویڈیو لب یو گائز